کہ واقعی بھارت جو ہے ماں ہیں یہ برے سغیر کی ماں ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے جس طرح وہ کردار آتے ہیں اور اس ماں کے بیٹوں نے جو جا کے پچھا ہے اگر میں انڈیا ہوتی تو میں سیو ہوتی ہمیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور یہ عذاب اس سے بڑھ کر عذاب آئیں گے ہمیں تو یہ پتا چلا ہے دنیا ساری عیسائی ہے یہودی ہے ہندو ہے سکھ ہے ہم تو دنیا کو اس لیند سے دیکھ رہے ہیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ہمارا تو دل چاہ رہا ہے ہم بھائی چلے جائیں شفٹ ہو جائے ادھر سے انڈیا نے سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کر دیا مائنورٹیز کے لیے کہ جو بھی غیر مسلم آنا چاہے وہ جا سکتے ہیں خدا کا شکر ہے ہم تو ادھر سے نکلے آپ ایسی قوم ہیں گھر کو آگ لگا کے جیشن منا دیں اپنے ہوئی کپڑوں کو آگ لگا کے اب جیشن منانے والی واحد قوم ہے دنیا بھی کرزے لینے کرزہ مل جائے اس پر بھی جیشن منا ہمارے نوجوان نسل جو اس وقت تباہی کے دہانے پر آپ نیوز اٹھا کے دیکھ لیں جتنی نیوز ہے اس کے اندر آپ کو روزانک cases ملیں گے کہ آج یہاں ٹکیتی اتنے بندے قتل ہوئے اتنی جگہ پہ ٹکیتی اتنا کیوں ہمارے نوجوان اس طرف راغب ہو گئے ہیں اپنے گھر کے ایسٹس بیچ کے آپ کہتے ہیں کہ investment آری ایسٹس بیچ رہی اپنے اپنی ائرلائن بیچ ہو گئے تو مجھے پاس جیشن منایا جائے گا سٹیل میل بیچی جائے گی جیشن منایا جائے اپنے گھر کے ٹکڑے کر کے بیچ کے تو آپ جیشن منا ہو گئے نہیں ہی یومینٹی ہے ہی نہیں تر یومینٹی نہیں ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ peaceful country ہیں but we guys are not we are not peaceful country پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہمارا نام لے گا شکریہ کرنے کے لیے آپ کا عمل ڈیفرینٹ ہے آپ کی بات ڈیفرینٹ ہے ایک ایک طرف trade کی بات کرتے ہیں دوسری طرح آپ دشمنی کے وہ parliament میں بیٹھ کے نارے لگاتے ہیں اور آپ کے پاکستان میں ابھی تک ایک بھی آئی ٹی کا office نہیں ہے بتائے مجھے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی reaction ویڈیو میں دوستو جو پڑے لکے پاکستانی ہیں جن میں تھوڑی بہت awareness ہیں ان پاکستانیوں کو تو یہ پتا ہے کہ آج کے ٹائم میں بھارت کی طاقت کتنی زیادہ ہیں اور پاکستان کو بھارت کے سامنے کس پرکار سے پیس آنا چاہیے اس ویڈیو میں آپ دو تین پرکار کی الگ الگ ویڈیو کلپ دیکھو گے جہاں پر باتشت یہ ہی ہو رہی ہے تو ویڈیو کو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کے نزدیک religion فرس میں آپ سے اگر سوال کروں ایزا بلوچ بھائی لوگ بھی بڑے دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ بلوچ بھائی کیا کہتا تو آپ کیا جواب دیں گے دیکھیں religion میں یہ اساس ٹاپک ہے آپ کو پتا ہے پھر سرطان سے جدا والی بات ہو جائے ایزا سوال ہے جواب دیں نا میں آپ سے جواب تو میں دے دیتا ہوں پھر کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ مذہب کے خلاف لوگ بلوچ بھائی کریں اگر جینون بات سن اس کی لوجک ہے میں آپ کو اس کی لوجک لوجک کے ساتھ میں آپ کو صرف لوجک بتا دے تو اس کی لوجک یہ ہے کہ کال کو آپ اپنا مذہب تبدیل کر لیتے ہیں ہاں صحیح بات جیسے بہت سے بہت سے بہت سے ٹھیک ہے مطلب جیسے کہ بہت سے اگر کرشنوں کی بات کے لئے وہ مسلمان ہوتے ہیں بڑے مسلمانوں نے مذہب چھوڑا ہے ٹھیک ہے ہندو کمیونٹی سے بڑے لوگ کورٹ ہوئے تو آپ کی وہ بات ہے کہ مذہب چینج ہو جاتا ہے بھئی میں تو یہ کہتا ہوں کا نیشن فاسٹ ہوتی ہے اچھا اگر لوجک کے ساتھ سے دیتے تو نیشن فاسٹ ہوتی ہے اگر کسی مولوی سے جا کے فتوہ لے ہے میرے خلاف تو وہ الگ بات ہے یہ تو پھر میرے اوپر یاد ہے جیسے میرے سے اگر کوئی سوال پوچھے گا تو میرے میں راج فوت جلسے نام کے ساتھ لگا ہوئے تو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہندو کمیونٹی سے کنورٹ ہوئے تھے تو اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے ٹھیک ہے ایک صاحب سے اگر مذہب چینج ہوا ہمارے بڑوں نے جو بھی کیا لیکن جیسے میں راج فوت ہوں تو وہ وہ چیز تو نہیں چینج ہو جیسے میں راج فوتا نے کاردویچ پیدا ہے لیکن وہ چیز تو وہ نہیں چینج ہو سکتی نا مذہب تو پھر بھی جب دیکھا جائے ہندوستان میں کون تھے پہلے آج سے دو ہزار سال پہلے چلے جائیں گے پانچ ہزار سارے تو ہندو تھے یہاں سارے ہندو تھے آپ کے بڑے چھوٹے صاحب ہندو تھے تو بعد میں تو وہ نیشن آپ چینج کر لیں گے نہیں چینج کر سکتے آپ راج فوتا میں گورا قیدو جا کے یا میں قیدو میں مصری ہوں ٹھیک ہے یا میں رشین قیدو تو میں نہیں بن سکتا ہوں تو میں مطلب ادھر ہندوستان سے ہی تھا یہ کہہ سکتے کہ میں مسلم راج فوت ہوں یا ہندو راج فوت آپ راج فوت کو ختم نہیں کر سکتے اپنے آپ وہ بلاڈے جو تھا آپ کو جو پہچان ملی تھی وہ نہیں ختم کر سکتے آپ میں بلوچ ہوں میں اس کو نہیں ختم کر سکتا بلوچ ہندو ہو سکتا ہے بلوچ مسلمان ہو سکتا ہے لیکن بلوچ جو ہے وہ اب لفظ نہیں ختم کر سکتے یہ لوجیک کے ساتھ جواب ہوا یہی نا تو پھر مذہب کہاں جاتا ہے مجھے پہلے بتایا نا بلوچ سے مذہب ہے یا نیشن سے مذہب ہے مذہب سے نیشن نہیں بنتی آپ کہتے ہو نا ہم سب ایک ہی نیشن پھر ختم کر دو بلوچ کو لہتا کر دو راج فوت کو لگو پھر سارے مسلم ہی بن جاؤ رہا ہے یہ بات ہوتی ہے آپ ایک ہی بات کو رٹ لگائے ہوئے ہم چودری بلوچی ٹھیک ہے غصہ لکھیجے گا بلوچ اور مطلب سندھی سرائی کی پتھان پشتون سارے تو کہہ رہے ہوتے ہیں پھر یا پھر چیزوں کو ایک ایک یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا جب نیوی پہنچی ہے ان لوگوں کو بچانے کے لیے نیوی جب پہنچتی ہے انڈیا نیوی کی بات کر رہوں میں اچھا وہ جب پہنچتے ہیں کیا پہلے وہ پوچھتے ہیں ہاں بتاؤ مسلمان ہو پاکستانی ہو بلوچ ہو یا کون ہو سب سے پہلے وہ انسانیت کو بچاتے ہیں جس دھرتی ماں کے وہ ثبوت ہے انہوں نے آج یہ ثبوت پیش کر دیا ہے کہ واقعی بھارت جو ہے ماں ہیں یہ برے سغیر کی ماں پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے جس طرح وہ کردار آدھے اور ان اس ماں کے بیٹوں نے جو جا کے پچھا ہے پہلے یہ سارا ایک ہی تھا نا پھر یہ نفرت ہے کس بنیاد پہ آپ لے گے یہ کیا انہوں نے پاکستان یہ سب پاکستان کو لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں کب تک کھائیں گے کب تک کھاؤ گے آپ خدا کے لیے بس کر دو اب ہمارے اندر وہ سکت نہیں رہی جتنا آپ نے ہمیں لوٹنا تھا لوٹ لی اب بس کر دو اب تو جو غیر مسلم ہیں نا وہ بھی آپ کو کاٹ رہے ہیں دیکھ جس طرح اب مجھے سمجھ نہیں آتی اب جگہ جگہ پہ آپ دیکھ لیں بینر لگ رہے ہیں اور فلسطین کے بچوں کے لیے وہاں کی عورتوں کے لیے اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے چندہ کٹھا کیا جا رہا ہے کیا یہ چندہ کٹھا دو مہینے پہلے نہیں ہو سکتا تھا کیا والے صاحب نے پیغام بیجا ہے کہ اب کر لو اب باہر نکل لو اب کر لو والے صاحب نے اب پیغام بیجا ہے اس سے پہلے والے صاحب نے نہیں کہا تھا کہ ان ان غریبوں کے لیے یہ تو ایڈ بیہی تھی بھائی فلسطین کو ٹرک کے ٹرک بیہی تھی تو پھر یہ ہمارے اوپر سب سے بڑی کیا کہتے ہیں ایک بہت بڑا سانے ہے تمہچا ہے تمہچا تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں ہماری جتنی ہماری فوج ہے ہماری سیاستدان جتنے ہمارے سیاسی اور اسکری ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے ملک کے بارے میں کچھ سوچیں ورنہ یہ ملک انتہائی پستیوں میں چلا جائے گا اور آپ کو بھی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی پھر ہوئے 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 آپ نہیں بھاگ سکیں گے آپ اس عوام سے آپ اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے جس ملک میں بھی جائیں گے وہاں آپ کے اوپر تانے قصے جائیں گے اور وہاں آپ کو یہ ارغمال کیا جائے گا اس لیے اس ملک کے بارے میں سوچیں ہم ہم آپ کے یہ جو ریاست ہوتی ایک ماں ہوتی ہے اور جو ریاستدان ہوتے ہیں نا ریاست کے جو مالک ہوتے ہیں اس وقت ان کو سوچنا چاہیے کہ جیسے وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں ویسے ہی عوام کے بارے میں سوچیں غریب کے بارے میں بھی سوچیں امیر کے بارے میں بھی سب کے بارے میں سوچیں لیکن انصاف لے کر آئے انصاف کیسے آئے گا جب ہم اسلام کو دین کو اپنائیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات کو جانیں گے تب ہمارے اندر انصاف کی وہ انصاف پیدا ہوگا اس لیے یہ ہم سیکلور نظام سے انصاف نہیں سیکھ سکتے اس نے انہوں سے پہلے ہماری نسل کو تباہ کر دیا ہے کیا وہ تعریف اور عزت ڈیزرف کرتے ہیں کون انڈیا انڈیا کرتا ہے جیسے وہ سب کی مدد کرتا ہے پرائم منسٹر کے میٹ اپس ہوتے ہیں انڈیا ڈیزرف کرتا ہے کیونکہ پاکستان کی تو ہے ہی نہیں پاکستان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر آپ انڈیا ہوتے تو سیف فیل کرتی نہیں میں انڈیا ہوتی تو پاکستان ہی اپنا ملک ہے اگر پاکستان تھوڑی سی چینجنگ اپنے اندر کر لے جیسے سب کو ان کے حقوق و فرائز ملے اور پروپر ہر کسی کو اس کا حق ملے تو پاکستان is a safe country اور اگر ادھر ہان جی سٹیزن ادھر سیف ہے ہر چیز ہمیں مل رہی ہے تو ہم پاکستان میں سیف ہے پھر ہمیں دوسری کانٹریز کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے ابھی تو میں یہ کہوں گے اگر میں انڈیا ہوتی تو میں سیف ہوتی it's a very big statement you should cut this part why وہاں پر تو سٹیزن شیپ ایمنڈمنٹ ایکٹ پاس ہو گیا کہ کوئی بھی گیئر مسلم جو ہے پاکستان سے افغانستان سے بنگلہ دیش سے وہ سٹیزن شیپ وہاں کی حاصل کر سکتا ہے انہوں نے یہ کر دی ہے انڈیا نے یہ رول تو کافی اچھا ہے جیسے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپس نہیں اچھے تھے وہ جا سکتے ہیں انڈیا جیسے انوارو لہاک کاکر تھے ہمارے پہلے پرائم منسٹر انہوں نے پاکستان کے ساتھ دوستانہ مطلب پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی تو آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو تین پرکار کی ویڈیو کلپ دیکھی ہے جہاں پر کانون ویستہ کو لے کر بھی باتچیت ہو رہی ہسٹری کو لے کر بھی باتچیت ہو رہی بھارت کو لے کر بھی باتچیت ہو رہی ہے تو دیکھیں اگر ویڈیو کو لے کر بات کریں تو سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستانیوں کا ہے اور پاکستان کی کئی بڑے بڑے پترکار یہ کہتے ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جو پاکستانی ہے نا وہ اپنی ہسٹری جو ہے نا اس کو مانتا نہیں ہے وہ جاننا بھی نہیں چاہتا ہے کیونکہ ٹھیک ہے موجودہ سمجھ میں آپ جیسے بھی ہو جہاں پر بھی ہو جس کنڈیسن میں ہو ٹھیک ہے آپ ہو آپ جیسے رہنا چاہتے ہو رہو لیکن آپ کی جو ہسٹری ہے نا وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے وہ آپ کو ماننا چاہیے تب ہی آپ جو ہے نا آگے کی اور پروگریس کر سکتے ہو تب ہی آپ کو آگے کا ویجن ایک طریقے سے دکھائی دیتا ہے کہ اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے پہلی چیز تو یہ دوسری جیسا ویڈیو کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے جہاں پر باتچیت ہو رہے ہیں یہ قانون ویستہ کو لے کر تو قانون ویستہ میں بھی پاکستان کے کئی سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انصاب نہیں ہے انصاب لے کے آؤ پاکستان سیپ کنٹری نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کئی پرکار کی باتیں بھارت کو لے کر آپس میں ہوتی رہتی ہیں اور پاکستان کے جس پرکار کے حالات ہیں تو اکثر ہم پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہیں نا رونا دونا مچائے رہتے ہیں پاکستان کے اندر تو ویڈیو کے اندر آپ نے ایسا بھی کچھ دیکھا ہے باقی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمیٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواد